تو ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ آج رہا ہے کہ آپ لوگ ٹھیکی ہوگے تو سواگت ہے آپ کا میری ریکیپ ویڈیو میں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں نے اس کے اندر جو پچھلا پارٹ ہے وہ بھی جو ہے ایڈ کر رکھا ہے نئے پارٹ پہ جانے کے لیے نیچے ٹائم لائنگ کا اوشن دیا گیا ہوگا وہاں پہ کلک کیجئے اور آپ نئے پارٹ پہ پہنچ جائیں گے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سوچئے آپ کی آپ میشہ کی طرح اپنے کھیت پہ کام کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح اپنا جو گھر ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ انجوئے کر رہے ہوتے ہیں آپ کی جندگی ہمیشہ کی طرح اچھی چل رہی ہوتی ہے لیکن ایک رات آپ جب سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیچے ہے تو آپ نیچے آتے ہو اور تو بھی دیکھتے ہو جس کے بعد آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے اوپر کچھ بندوں نے حملہ کر دیا ہے جس کے بعد آپ ان بندوں کو مار دیتے ہو اور اوپر جاتے ہو اپنی بی بی اور بچے کو دیکھنے کے لیے لیکن جیسے اوپر آتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی بی بی اور بچے نیچے لیٹے ہو ہیں اور ایک جلاد آدمی آپ کی بی بی کے گلے میں جہے تلوار گھوسا دیتا ہے وہیں پہ آپ کو بھی تلوار مار دی جاتی ہے آپ جہاں پہ مر جاتے ہو اور آپ کو میڈیکل لے جاتا ہے اور آپ جندہ ہو جاتے ہو تو اب آپ کیا کرو گے چلو کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں کہانی کی سٹارٹنگ میں ہم جہاں ایک ٹرین کا سین دیکھتے ہیں جہاں پہ ایک بندہ بڑے آرام سے انجوئے کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کا دھیان جاتا ہے ایک دوسرے بندے کے اوپر جو کافی جہاں گھبرائی ہو ہوتا ہے اور جس کے بعد وہ بندہ باہر آتا ہے تب ہی اس کے اوپر کچھ بندے حملہ کر دیتے ہیں یہاں پہ اور یہ بندہ یہاں پہ جہاں ان سب کو دیکھ کے بہت زیادہ ہی ڈڑ جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ بندہ ان بندوں سے یہاں فائٹنگ کرتا ہے اور یہاں پہ ان بندوں کو مار رہا ہوتا ہے تب ہی ایک بندہ اس کے جو گلہ ہوتا ہے اس میں جہاں ایک چین وہ فسا دیتا ہے اور جس کے بعد اس کو جہاں یہاں پہ ٹانگ دیا جاتا ہے اور یہاں پہ اس کو مار دیا جاتا ہے اور یہ بندہ نیچے جو ہے یہاں پہ گر جاتا ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اور ان بندوں میں اسے ایک بندہ یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ سیدھا آتا ہے اور یہاں پہ اس بندے کے اوپر جو ہے کود جاتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے جس کے بعد یہ بندہ اپنا جو فون ہوتا ہے اسے چیک کرتا ہے اور اس کو پتہ لگتا ہے اس بندے کا اصلی چہرہ جس کا مطلب اس بندے نے جو بندہ مر گیا ہے اس نے جو ایک مارکس لگا رکھا ہے اور ان مندوں نے اس کا جو اثری چہرہ ہے وہ جہاں پہ پتہ لگا لیا ہے اب یہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں جس کے بعد ہم نیکش میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگن نام کا ایک بندہ اپنا جو ہوتا ہے کھیت میں کام کرتا ہے اور یہاں پہ جہاں گھر جا رہا ہوتا ہے اور یہ پھر گھر پہ جاتا ہے اور یہاں پہ اپنا جو بائیک ہوتا ہے اس کو جہاں ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تب ہی لوگن کے پیچھے اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ اس کو ٹرانے آ جاتا ہے اکسین میں یہاں پر لوگن کی پتنی بیٹھی ہوتی ہے اور بک پڑ رہی ہوتی ہے تب یہاں پر خبر آتی ہے کہ چار بندے یہاں پر مارے جا چکے ہیں تُو جس کے بعد لوگن کی پتنی کافی خورتیiresd ہے تو ان کی بات چیت پوری نہیں ہو پاتی یہاں پہ لوگن جو ہوتا ہے اپنے بیٹے کو اوپر جہ لے جاتا ہے اور سلا دیتا ہے بیٹا جو ہوتا ہے اس کا سو جاتا ہے پھر لوگن نیچے جہ آ رہا ہوتا ہے اور ساتھی میں یہ جو تے کیمرہ کو بھی چیک کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی گسا تو نہیں ہے جس کے بعد لوگن اور لوگن کی پتنی بات کرتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ جو لوگن کی پتنی ہوتی ہے یہ بولتی کہ مجھے کافی ہے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کام شکی گامی کا تو نہیں ہے تو یہاں لوگن بولتا ہے کہ نہیں شکی گامی گروپ میں حملہ نہیں کرتا ہے اور تم ٹین سمت لو ہمیں جہاں کچھ بھی نہیں ہوگا جس کے بعد ہم نیچ ڈی کا سین دیکھتے ہیں یہاں پہ لوگن کی فیملی یہاں پہ شاپنگ کرنے آئی ہوتی ہے تبی جو لوگن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے اپنے فنگر پرنٹ کو یہاں پہ جہاں مٹا رہا ہوتا ہے وہ بھی جو ہوتا ہے دروازے سے تاکہ ان کے بارے میں کسی کو پتا نہ چلے جس کے بعد یہ لوگ گھر پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ اپنا جو کام ہوتا ہے اس کو جہاں کر رہے ہوتے ہیں تبی یہاں پہ دوبارہ خبر آتی ہے کہ یہاں پہ پھر سے چاہے کچھ بندے مارے گئے ہیں یہاں پہ لوگن کی پتنی اور بھی یہاں ڈڑ جاتی ہے جس کے بعد نیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگن اور لوگن کی پتنی بیٹھے ہوتے ہیں اور تبھی لوگن اور لوگن کی پتنی یہاں پہ جہاں اپنے بیٹے کو اس کا جو بڑے گیفٹ ہوتا ہے یعنی کیک وہ دیتے ہیں اور یہاں پہ انجوئے کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ سونے چلے جاتے ہیں تبھی لوگن اٹھ جاتا ہے اور یہاں پہ اپنی پتنی کو بولتا ہے کہ تم یہی پہ رہنا میں نیچے جا رہا ہوں یہاں پہ جو لوگن ہوتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے اور یہاں پہ نیچے آتا ہی ہے تب یہاں پہ کچھ لوگ لوگن کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور یہ لوگ کھڑکی توڑ کے اندر جہاں آ جاتے ہیں یہاں پہ لوگن ان سے جہاں فائٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اور جو بندے اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں یہ سارے نینجا ہوتے ہیں یہاں پہ لوگن بھی جو ہوتا ان سے جو ہوتا ہے اچھی خاصی فائٹنگ کر رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ننجا ہوتے ہیں وہ جو لوگن گلے میں یہاں پہ تیر مار دیتے ہیں اور جس کے بعد لوگن کو یہاں پہ کافی چکر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ تیر کے اندر جہر ہوتا ہے لیکن پھر بھی لوگن یہاں پہ جو ہوتا ہے اوپر جائیں کچھ کر رہا ہوتا ہے تب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کار کے اندر ایک بندہ جو ہوتا ہے انگو دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہم نیشن میں دیکھتے ہیں کہ لوگن یہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی اور اس کا بچہ یہاں پہ جہ لیٹے ہوئے ہیں اور جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جلاد ان کے گلے میں تلوار گھسا دیتا ہے یہاں لوگن کافی گھسا ہو جاتا ہے تب یہاں پہ کچھ بندے اور آتے ہیں اور یہ لوگن کو یہاں پہ جہ مار دیتے ہیں اور جس کے بعد لوگن نیچے گڑ جاتا ہے اور یہی پہ پولیس آ جاتی ہے پولیس کو آدھا دیکھ یہاں بندے بھاگ جاتے ہیں یہی جب پولیس ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے لوگن کی فیملی کو دیکھتی ہے اور اسے لے جاتی ہے تب ہی ہم دیکھتے کہ ایک دم سے لوگن جو ہوتا ہے دوبارہ اٹھ کے جو ہوتا ہے یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے یہی پہ نیکشن میں لوگن کا علاج چل رہا ہوتا ہے تب ہی لوگن ہوش میں آتا ہے اور پہنی فیملی کے بارے پوچھتا ہے تو یہاں ڈوکٹر بولتا ہے کہ تمہاری فیملی اب جو ہے نہیں رہی اب یہ سننے کے بعد یہاں پہ جو لوگن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتا ہے تب ہی ہم نیکشن میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہوتے دو پولیس والے آ رہے ہوتے ہیں جن پر سے لڑکی جو ہوتی ہے اس کا نام ایما ہوتا ہے اور یہاں پہ جو لڑکا ہوتا ہے اس کا نام مائک ہوتا ہے پولیس والے یہاں پہ پوچھتا کرنے کے لیے آئے تھے لوگن سے اور جس کے بعد یہ لوگ یہاں پہ کہتے کہ ہم پولیس سے ہیں اور میرا نام مائک ہے اور جس کے بعد یہ بولتا ہے مائک کیا تم ان مندوں کو جانتے ہو جنہوں نے تمہارے اوپر حملہ کیا تھا لیکن یہاں پہ لوگن جو ہوتا ہے کافی گسیم ہوتا ہے اور یہ بیٹ شیٹ کو کافی تیزی سے پکڑ لیتا ہے اور مائک اس بات کو نوٹس کر لیتا ہے اور یہ بولتا ہے اگر تم کچھ نہیں بتا چاہتے تو کوئی بات نہیں لیکن میں اپنا کارڈ یہی پہ رکھے جاتا ہوں اگر تمہیں کچھ بتانا ہو تو تم مجھے کول کر سکتے ہو جس کے بعد یہ لوگ چلے جاتے ہیں یہی پہ جو مائک ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ تم اس بندے کے اوپر دھیان کھنا تو یہاں میں بولتا ہے یہی پہ ہم لوگن کو دیکھتے ہیں جس کو اس کی فیملی سے ملوانی کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے لیکن یہاں لوگن نہیں جا رہا ہوتا پھر لوگن یہاں پہ ایک سوئی نکالتا ہے اور اپنے اندر چوبو لیتا ہے جس کے بعد ہم نیچن میں دیکھتے ہی کہ یہاں پہ بہت سارے نینجاس آ جاتے ہیں یہاں پہ جو لوگن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے ان سے فائٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس سب سے نینجا کو یہاں پہ جو ہوتا ہے مارنا شروع کر دیتا ہے اور یہ نینجاس کو یہاں پہ کافی تیزی سے مار رہا ہوتا ہے اور یہ بھی اپنی نینجا ٹیکنیکہ یہاں پہ استعمال کر رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگن جو ہوتا ہے نینجاز کو لفٹ میں لے جاتا ہے اور یہاں پہ ان سبی کو لفٹ کے اندر یہ جو ہوتا ہے مار دیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگن جو ہوتا ہے لفٹ سے باہر آتا ہے تو یہاں بہت سارے نینجا اس کا جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں یہاں لوگن بولتا ہے کہ میں تم سب کو نہیں چھوڑوں گا اور جس کے بعد یہ جو ہوتا ہے ان سبی سے فائٹنگ کر رہا ہوتا ہے تب ہی مایک یہاں پہ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہاں پہ بہت ساری ننجا مرے ہوئے ہیں دوسری طرف ہم لوگن کو دیکھتے ہیں جس نے یہاں پہ سبی ننجا کو مار دیا ہے اور وہ بندہ اس کے سامنے ہے جس نے اس کی بی بی اور بچے کو مارا ہے اب لوگن یہاں پہ اس بندے کے اوپر یہاں جو حملہ کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ جو بندہ ہوتا ہے وہ بھی جو ہوتا ہے لوگن کے اوپر حملہ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی بہت خطرناک جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگن جو ہوتا ہے اس کے حملوں سے بچ رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ اس کے اوپر بھی جو ہوتا ہے یہ حملہ کر رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو بندہ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر تلوار سے حملہ کرتا ہے لیکن لوگن بچ جاتا ہے یہی پہ جو لوگن ہوتا ہے وہ اپنی جو شیڈو واری ٹکنیک ہوتا ہے اس کا استعمال کرتا ہے اور دو شیڈو کو یہاں بلا دیتا ہے اور جس کے بعد یہ ڈریکٹ اس بندے کی اوپر حملہ کر دیتا ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیدھا جائے اس بندے کو مارنے کے لیے آ جاتا ہے یہاں پہ جو بندہ ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ آخر گھر تم ہو کون تو یہاں پہ لوگن جو ہوتا ہے اپنا مارک سٹھا دیتا ہے اور لوگن بولتا ہے کہ تم لوگوں ہمارے بارے پڑا کیسے چلا اور تم لوگ یہاں پہ جے ہمیں مارنے کے لیے کیسے آ گئے جس کے بعد یہ بندہ بولتا ہے کہ تم کہیں بھی چکلو تم جو مارے جاؤ گے جیسے تمہاری فیملی ماری گئی تھی یہاں پہ لوگن کافی غصہ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اصلی چہرہ یہاں پہ سمجھ کے سامنے آ جاتا ہے اور جس کے بعد یہ بندہ جو ہوتا ہے کافی جو غصے میں آ جاتا ہے جس کے بعد ہم نیکشن میں د یہ جو ہوتا ہے گھر پہ آتا ہے اور یہاں پہ ایک بوکس کو نکالتا ہے وہ بھی جہ دیوار کے اندر سے بوکس کو نکالنے کے بعد یہ جو ہوتا ہے بوکس کو ساف کر دیتا ہے اور یہاں بوکس کو کھولتا ہے اور یہاں پہ اس کی فیملی کی فوٹو جہ باہر آ جاتی ہے اور ہم لوگ دیکھتے کہ یہاں پہ اس کی پتنی کا چہرہ کچھ الگی ہے اور اس کے بچے کا چہرہ کچھ الگ ہے اس کا مطلب ان سبھی نے یہاں پہ جہ مارکس لگا رکھاتا ہے یہاں پہ جہ بندوں سے بچنے کے لئے جس کے بعد ہم دیکھتے کہ لوگنムہ باہر آ جاتا ہے اور یہ تیгр کرتا ہے کہ یہ اپنے گھر کو آگے لگا دے گا اور یہ لگا دیتا ہے اور جس کے بعد لوگن یہاں پہ ایک مارکس کو پہن لیتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے یہاں پہ ہمیں پاس کا سن دکھا جاتا ہے جہاں پہ ہمیں نینجا کلینے کے بارے بتایا جاتا ہے اور نینجا کلین کا رول تھا کہ یہ اپنا True Secret Art ہے وہ جب کسی کو نہیں بتائیں گے اور جو انiable دیا جائے گا وہ جو ہوگا ان کی جان ہوگا اور یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے یہ جو اپنے میسن کو یہاں پہ پورا کریں گے لیکن کچھ سالوں بعد ہی ان کی کنٹری کے اوپر یہاں پہ اٹیک ہو جاتا ہے اور جس کے بعد ان کے اوپر جو ایک نیا جو انشاثن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے لگو ہو جاتا ہے اور جس کے اکورڈنگ آپ جو اپنی سیکر ٹیکنیک کو یہاں پہ جو دوسرے بندوں کو بتا سکتے ہیں تاکہ جو آرمی ہے وہ جو کافی یا سٹرونگ ہوئے لیکن یہاں پہ ابھی بھی کچھ بندے ہیں جو اپنی ٹیکنیک کو نہیں بتا جاتے دوسرے بندوں کو جس کے قارن ان بندوں کو یہاں پہ جہاں مار دیا جاتا ہے جو یہاں پہ ٹیکنیک کو نہیں بتاتے کیونکہ وہ لوگ بیروت کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جہاں لوگن کو جس کا اصلی نام ہائیگن ہوتا ہے اور یہاں پہ ہائیگن کی فیملی کو بچپین میں ہی جو ہے سبھی لوگوں نے مار دیا تھا اب سین پریجنٹ ایک آتا ہے یہاں پہ جو ہائیگن ہوتا ہے اس نے جہاں اس بندے کو ٹانگا ہوتا ہے جو لیٹر ہوتا ہے ہائیگن یہاں پہ کچھ پوچھے اس سے پہلے یہاں پہ جو ہائیگن ہوتا ہے وہ جہاں تک خودی نیچے جہاں گھڑ جاتا ہے اور یہ بہوس ہو جاتا ہے کیس کی چوٹ ابھی تک یہاں پہ صحیح سے ہل نہیں ہوتی تب ہی یہاں پہ ایک old man آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں تم کو جہاں اس طرح سے دیکھوں گا یہ جو ہوتا ہے ہائیگن کا پرانا دوست ہوتا ہے جس کے بعد یہ ہائیگن کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تب یہاں پہ جو ہائیگن ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ ویسے تم نے جو مارکس لگا رکھا ہے اس کا جہاں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ اورگرنیشن کو بات چل گیا ہے کہ ہمیں کیسے ڈھونڈنا ہے تب یہاں جو سوئی تھا وہ جو تھا نکالا تھا اپنے ہاں سے اور اپنی بوڈی میں لگا لیا تھا یہاں پہ یہ old man بولتا ہے کہ اگر اگلی بار تم نے یہاں پہ اس کا استعمال کیا ہے تو تم نہیں بچو گے لیکن تب ہی یہ جو ہوتا ہے آئیگن کی چوٹوں کو دیکھتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں نے گد بول دیا کہ تم اگلی بار نہیں بچو گے لیکن تم تو اس بار کیسے بچ گئے کیونکہ تمہارے پیچھے جو کٹ لگا ہے وہ جہاں بہت خطرناک ہے اگر اس میں تم نے یہاں پہ اس ٹیکنیک کو استعمال کر لیا تھا تمہیں تب تک مر جانا چاہیے تھا مجھے پتا نہیں کہ تم جندا کیسے مجھے لگتا ہے کہ کسی چیز کے لیے تم جو جندا ہو یہاں پہ تمہیں کوئی بدلہ لینا ہے نا چلو چھوڑو ان باتوں کو لیکن دھیان اکھنا ہے لیکن میں تمہیں ابھی ٹھیک تو کر رہا ہوں لیکن تمہیں پانچ سے چھ دن لگیں گے یہاں پہ پوری طرح ٹھیک ہونے میں اور اور جس کے بعد یہ یہاں پہ اک سوئی کو لگا دیتا ہےовых کیے بوڑی کے ادھر جس کے بعد ایدائم ا Bodmin دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ڈے جو ر PI ڈے جاندہ اور اسے جا ہے اور اس کے پاس بہت سارے یہاں پہ سیل فون ہوتے ہیں جی کا کار drawer part آج ایم ہوتا اسے دیکھ رہا ہوتا ہے چلا جاتا ہے اس بندے پس اور ایک پوچھتا کہ تم سےhmě بں وہاں بکٹ تا ہے کہ کیس کا مدتی ہوں لیکن یہ بندہ وہاں بھولتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بتا دوں گا یہاں پہ جس کے بعد ہائی گن یہاں پہ کافی گصہ ہو جاتا ہے اور اسی دھا اس کے اوپر تلوار سے حملہ کر دیتا ہے اور اس کے پیٹ پہ یہاں پہ چیرہ مار دیتا ہے لیکن یہاں پہ بندہ بولتا ہے تم کچھ بھی کر لو مجھے کچھ بھی نہیں ہونے والا اتنی چھوٹی موٹی چھوٹوں سے میں جو ہوں یہاں پہ کچھ بھی نہیں بولوں گا تمہیں پاتا ہے کہ میں ایک نینجا ہوں اور نینجا اتنی ہسانی سے نہیں ٹوٹتے جس کے بعد نیکشین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہائیگن جو ہوتا ہے آ جاتا ہے اور یہ دوبارہ سے اس کو چکو مارتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور یہاں سے یہ چلا جاتا ہے جس کے بعد نیکشین میں یہ دوبارہ سے آتا ہے اور اس پر ہائیگن کے ہاتھ میں یہاں پہ جو ہوتا ہے ایک تیل کا ڈبا ہوتا ہے اور یہاں پہ جو یہ بندہ ہوتا ہے یہ بولتا ہے اگر تمہیں مارنا ہے تو تم مار دو نا اگدم سے جو یہ بندہ ہوتا ہے یہ ہسنے لگ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ اچھا مجھے اب یاد آیا کہ تم اپنی فیملی کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو ہے نا تمہیں یاد نہیں ہوگا جب میں تمہارا بی بی کو مار رہا تھا تو جو اس کا ریاکشن تھا وہ جو تھا دیکھنے لائک تھا یہاں پہ تمہارا جو بچہ تھا وہ تو بہت جار در گیا تھا لیکن تمہاری بی بی بالکل بھی نہیں ڈری تھی وہ جہاں پہ لاش تک جو اپنا بچہ ہے اس کو جہا بچہیں کوئی شکر رہی تھی لیکن پھر بھی میں نے جہاں اس کو ماری دیا یہاں پہ ہائی گن بولتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا میں جہاں تمہیں یہاں پہ مار دوں گا اور میں تمہیں جلا دوں گا جب تمہاری بوڑی یہاں پہ جلے گی تب میرے بدلہ پورا ہو جائے گا یہاں پہ اور تب مجھے شانتی ملے گی جس کے بعد ہائی گن اس کے پیٹرون ڈال کے اس کو جہاں جلا دیتا ہے اور یہاں پہ جے پندہ ہوتا ہے وہ کافی چیک رہا ہوتا ہے لیکن ہ میکن کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا ہے اور جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہائی گن ہوتا ہے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے یہاں دیکھتے ہیں کمائک کا بوس میک کو بور رہا ہوتا ہے کہ تم اس تقیقات کو بند کر دو تو یہاں کب بتک کیوں تو یہاں میک کا بوس بولتا ہے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ تمہارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ آخر کار ہوا کیا ہے کس کا خون ہوا ہے آخر کاروں بندہ تھا کون اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس میٹر سے یہاں پر جہاں دور رہو یہاں پر جو مائک ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ آخر کار اب یہ کیا کہہ رہے ہیں میرے کام بوس بولتا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں وہ ٹھیک بول رہا ہوں تم جاؤ اور اس کو جہاں بند کر دو یہاں پر جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مائک پہنچ جاتا ہے ایما کے پاس اور یہ کافی غصے میں ہوتا ہے اور یہ ایما کو بولتا ہے کہ اکھر کہا تم کیا کر رہی ہو تمہیں ابھی تک کوئی پروف کیوں نہیں بلا یہاں پہ ایما بولتا ہے کہ تم شانت ہو جاؤ ہوا کیا ہے تو ہم آئیک بولتا ہے کہ بندے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس مشن کو بند کرنا پڑے گا تو یہاں ایما بولتی ہے کہ تم پہلے اپنا جو دماغ ہے اسے سٹھنٹا کرو تم نے لگتا ہے کہ آج تک کبھی گیم نہیں کھیلا یہاں پہ ہمیں ان کے لیے تو مشن کو بند کرنا لیکن ہمیں نیچے سے مشن کو چلو رکھنا ہے تم یہ دیکھو میں نے جہاں لگن کی فیملی کا یہاں پہ جہاں پتہ لگا ہے لیکن یہاں پہ لوگن نام کا کوئی بند تھا اس دنیا ہمیں ایکزیٹ نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی فیملی یہاں پہ جہاں ایکزیٹ کرتی ہے مجھے تو یہاں پہ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کار یہ سب ہو کہا رہا ہے اور مجھے یہ نہیں پتا کہ ان بندوں کی جو اصلی پہچان ہے وہ کیا ہے یہاں پہ جو مائک ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ آخر کار یہ سب ہو کہا رہا ہے مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا جس کے بعد ہم یہاں پہ مائک کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے اور تب ہی یہ جیب سے ایک جو بٹن ہوتا ہے وہ نکالتا ہے اور یہاں پہ یہ بولتا ہے کہ میری بیوی نے کہا تھا کہ یہاں پہ یہ بٹن ہماری فیملی کی رکشہ کرے گا لگتا ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے جس کے بعد نیکشی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ satisfying جو ہوتا ہے نکل جاتا ہے باہر کی طرف اور کسی بندے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس کو نہیں میل رہا ہوتا جس کے بعد یہ یہاں پہ جے ہوتا ہے ڈرنک کر رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے کہ یہاں پہ دو پولیس وعالی آتے ہیں اور چہاں شب کا اونر ہوتا ہے اسے جہاں پکڑ لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ان کا دھیان یہاں پہ جہاں ہائی گن کے اوپر جاتا ہے لیکن ہائی گن کچھ بھی نہیں بولتا تب ہی ایک پولیس والا اس کو مارنے کے لیے آتا ہے لیکن یہاں پہ ہائی گن اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کا جو ہاتھ ہوتا ہے اسے جہے توڑ دیتا ہے جس کے بعد دوسرا پولیس والا یہاں پہ آتا ہے اس کو مارنے کے لیے یہاں پہ جو ہائی گن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے اپنا پنچ بناتا ہے اور یہاں پہ سیدھا پولیس والا کے موہ پہ ہی مار دیتا ہے اور جس کے پولیس والا دور جائے گرتا ہے اور یہیں پہ ہم دیکھتے کہ ہائی گن باہر آتا ہے اور ایک دم سے جو مائک کا کارڈ ہوتا ہے وہ جو ہوتا نکالتا ہے اور یہاں پہ مائک کو جہاں فون لگانے لگ جاتا ہے یہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مائک ہوتا ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے اور یہ کام پناہ کر رہا ہوتا ہے تب اس کے پاس ایک انو نمبر سے کول آتا ہے یہاں مائک کول کو اٹھا لیتا ہے اور یہ بولتے کہ کون بول رہا ہے تو یہاں پہ آواز آتی ہے کہ میں جہاں لوگن بول رہا ہوں یہاں مائک کافی شوق میں آ جاتا ہے اور یہ یہاں پہ ایم ایک کو جہاں اشارہ کرتا ہے کہ تم اس کو جہاں ٹریک کرو جس کے بعد ایم اٹریک کر رہی ہوتی ہے یہی مائک بولتا ہے کہ لوگن نام کا کوئی بندہ اس دنیا میں نہیں ہے یہی پہ آئیگن بولتا ہے کہ مجھے تم سے جہاں سوال پوچھنے ہیں تب ہی ہم دیکھتے کہ emer То mating دیکھتے ہیں وہ جہاں پھون کو یہاں پہ توڑ دیتا ہے تاکہ اس کا چون ہے وہ سج conventionsherā وجہاں vatr نہ اسے سکے اور ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پہ ایم اس کے فون کافی نہیں کر پا رہا ہوتی ہے جس کے بعد ہیگن دوبارہ فون کرتا ہے یہاں پہ جو ہے مائک کو اور یہ بولتا ہے کہ دوبارہ سے ایسا مت کرنا ہے اور یہاں بولتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو تو یہاں پہ بولتا ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے وہ بھی رسٹرون کے اندر تو مائٹ بولتا ہے ٹھیک ہے یہی پہ ہم نیکشن میں ہائگن کو دیکھتے ہیں جو یہاں پر رسٹرون کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور یہ پیش رکھ رہا ہے ہوتا ہے ویک کلہ تو آیا ہے نا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ رسٹرون کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور رسٹرون کا جو Value ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھا ہے hook religious ہوتا ہے اور یہ بولتا ہوتا کہ دیکھو تم ملکہ بات کرو ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اس جگہ کو کچھ ہونے چاہیے اگر کچھ ہوا تو میں جہاں اس کے پیسے لوں گا تو تم دھیان اکنا کہ یہاں پہ تیجھے ٹوٹنے نہیں چاہیے جس کے بعد نائے شب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہائیگن جو ہوتا ہے اندر آ جاتا ہے اور یہاں پہ اس کا دوست چلا جاتا ہے یہاں پہ جو مائک ہوتا ہے یہاں پہ کیا کرکار میں کیسے مان لو کی تمہیں جو لوگن ہو جس کے بعد ہائیگن جو ہوتا ہے یہاں پہ جو مائک کا کارڈ سے لیکن پھر بھی تم نے اپنی جنگی کو خطر میں کیوں ڈالا ہے تو یہاں پہ ہائیگن بولتا ہے کہ مجھے تم سے سوال پوچھنے ہیں جس کے بعد مائک بولتا ہے ٹھیک ہے میں جواب دوں گا لیکن تمہیں بھی میرے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے تو یہاں ہائیگن بولتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک دم سے یہاں پہ جو مائک ہوتا ہے وہ جو ہائیگن کے اوپر یہاں بندوق تان دیتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تمہیں اب میں نے گرفتار کر لیا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ا ایک نینجا یہاں پہ ہائیگن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور یہاں پہ جو ہائیگن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے بھاگ رہا ہوتا ہے نینجا سے لیکن جس کے بعد یہ لوگ فائٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ جو مائک ہوتا ہے وہ بھی نینجا کے اوپر بندوق چلا رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو نینجا ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے یہاں پہ مائک کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن ہائیگن بیچ میں آ جاتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے مائک کو بچا لیتا ہاتھ ہے یہاں پہ جو ہائیگن ہوتا ہے وہ اپنے نینجا ٹیکنکہ استعمال کرتا ہے اور یہاں پہ یہ بندہ ہوتا ہے اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس بندے کو یہ مار دیتا ہے یہاں پہ مائئولتا ہے کہ اخرکار یہ بند ہے کون تا انسی بند بلتا ہے کہ یہ بند ہے تو مائک بولتا ہے کہ تم کون ہو تو یہاں بولت سن بڑقدt ہے کہ میں quieter ہوں اور جس کے بعد ہائیگن جو ہوتا دوبارہ سے مارکس کو پہن لیتا ہے یہاں پہ جو مائک ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے یہ تو وہی بندہ ہے جس کا نام لگن ہے اور اسی بندے کو میڈیکل میں جو ہے مار دیا گیا تھا لیکن تب ہی ان لوگوں کے اوپر ایک دم سے حملہ ہو جاتا ہے باہر کچھ لوگ ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہی پہ جو ہائیگن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے یہاں پہ چھپ جاتا ہے نیچے اور یہ بھی جو ہوتا ہے مائک کو یہاں پہ جو ہوتا ہے بچا لیتا ہے بندے یہاں پہ حملہ کرنے کے بعد یہ لوگ جو ہوتا ہے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں یہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مائک ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے سعی سلامت یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے یہی پہ ہم ایک اوڑ مین کو دیکھتے ہیں جس کے بعد خبر آتی ہے کہ یہاں پہ جو ہائیگن ہے وہ جو بچ گیا ہے اسی نے جو ہائیگن کو مارنے کا جو اوڈر ہے وہ دے رکا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ بہت سارے بندے مرے ہوئے ہوتے ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ان میں سے بھاگ جاتا ہے یہاں پہ یہ بندہ کار میں بیٹھ کے یہاں پہ جا رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہی گھبرائی ہو ہوتا ہے لیکن تب ہی دو ہاتھ نکلتے ہیں اور یہاں پہ ان کے دونوں بوڈی گارڈ کو پکڑ لیتے ہیں اور جس کے بعد اس بندے کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں اور یہاں پہ جو گاڑی ہوتی ہے وہ جو تیسیت جاکے یہاں پہ جو تکرا جاتی ہے ایک جو ہے کھمبے سے اور گاڑی بلاسٹ ہو جاتی ہے اور جس بندے نے گاڑی کو اڑایا ہوتا ہے وہ بندہ یہاں پہ جو ہائیگن ہوتا ہے اس کی فوٹو کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو چاٹ رہا ہوتا ہے یہاں پہ نیکشن میں ہم اسی بندے کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تب ہی ایک بندہ اس کے جن سامنے آ جاتا ہے اور یہاں پہ یہ بندہ بولتا ہے کہ آخرگر آپ مجھے کتنا آسان مشن دیں گے یہاں پہ جو مشن تھا وہ بہت جاتا ہے آسان تھا اگلی بار سے مجھے تھوڑا یہاں پہ مشکل مشن دینا اور اس طرح کی چھوٹے مشن کے لیے یہاں پہ کسی اور بندے کو بول دینا تب ہی یہاں پہ جو بندہ ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ تمہیں پتا نہیں ہوا کہ یہاں پہ میں جو تمہارا بوس ہوں اور میرا حکم ماننا تمہاری جو ہے جمعہ داری ہے اور تم میری تلوار ہو تو یہاں پہ یہ بندہ بولتا ہے کہ وہ پرانے نینجا تھے جو یہاں پہ اپنا جمیسن ہوتا ہے اس کو جو اپنی جان مانتے ہیں لیکن میں یہاں پہ اس کو اپنی جان نہیں مانتا سمجھے تو اس کا بوس بولتا ہے کہ اس بار میں جو تمہیں اور بھی خطرناک مشن دوں گا تمہیں اس بار ایک بندے کو مارنا ہے جس کا نام ہائیگن ہے یہاں پہ لیکن تم دھیارا کھنا کی یہ بندہ بہت خطرناک ہے اب یہ حالی میں ہم نے جہ اس کو مارا تھا لیکن ایک دم سے یہ جہ دوبارہ جندہ ہو گیا تھا یہاں پہ جہ میڈیکل کے اندر وہ بھی جہ اپنا جو سیکریٹ آرٹ ہے اس کا جہ استعمال کر کے یہاں پہ اور یہ بندہ اپنے دوستونوں کو بہت بری طرح سے مارتا ہے تو یہاں پہ جو یہ بندہ ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ اب نہ مجھے آئے گا یہاں پہ اس کا بہت بولتا ہے کہ تم دھارا کھنا کی اس کو یہاں پہ جے کسی بھی طرح تمہیں جہاں مارنا پڑے گا جس کے بعد یہ بندہ بولتا ہے ٹھیک ہے تب یہ جارہا ہوتا ہے تو بندہ بولتا ہے کہیں شکی گامی یہاں پہ جہاں ہمیں پرشانتوں نہیں کرے گا تو یہاں یہ بندہ بولتا ہے کہ تم اس کی جنتہ مطلب یہاں ہم شکی گامی کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ کھڑا ہیں اور جس کا اصلی نام Aija ہوتا ہے اور یہ بندوں کو مار رہا ہوتا یہاں پہ نینجاز کو 준�ف اس کا جو teaching ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے اور تب یہاں بتا ہے کہ تم یہاں پہ نینجاز کو کیوں مار رہے ہو بھالے ہی ان لوگوں نے تمہاری بات کو ناا مانا ہو لیکن ان لوگوں نے یہاں پہ کچھ کیا تو رہی ہے تم لوگ ان کو فال تمہیں مار رہے ہو تم سبھی چو ہو اب کرپٹ ہو چکے ہو لیکن یہاں پہ یہ نینجاز ابھی تب ہی اس کا جو teacher ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ آخر کا تمہیں یہاں پہ ninjas کو کیوں مار رہے ہو بھلے ہی ان لوگوں نے تمہاری بات کو نامانا ہو لیکن ان لوگوں نے یہاں پہ کچھ کیا تھو رہی ہے تم لوگ ان کو فالتو میں مار رہے ہو تم سب ہی جو اب corrupt ہو چکے ہو لیکن یہاں پہ یہ ninjas ابھی تک پیور ہیں اور تمہیں کہ لگتا ہے کہ تمہیں ان نینجا کو مار دوگے یہاں پہ تمہیں ان نینجا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ تم لوگ یہاں پہ بہت جائے کرپٹ ہو تب ہی جو تم لوگ یہاں پہ جو ہائی گن ہے اس کا جہے کچھ بھی نہیں بگار پائے کیونکہ ہائی گن سب سے جارہ شٹرونگ ہے یہاں پہ تم لوگ اسے نہیں مار پاؤ گے اور تم یہ مت بھولو کہ میں نے ہی تم کو تلوار پکڑنا سکھا ہے اور تم میرے آگے ہی کھڑے ہو یہاں پہ اور جس کے بعد اس کا ماسٹر وینڈ کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ یہاں پہ کرتا ہے شکی گامی کے اوپر یہاں پہ جائے نرخ کے اندر جس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو یہاں بندہ ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ تم بلکل بھی ٹینسر مطلب میں نے جائے شکی گامی سے بات کر لی ہے وہ جائے اس سب چیزوں کے بیچ میں نہیں آئے گا یہاں پہ ہم مائک اور مائک کے بوس کو دیکھتے ہیں یہاں مائک کا بوس بولتا ہے تم یہ کیا کر رہے ہو تمہیں جائے ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور تمہیں اپنا جو ریٹائیمنٹ ہے اس پہ جائے فوکس کرنا چاہیے تم فال تمہیں ان لفڑوں میں کیوں بڑھ رہے ہو تمہیں اپنے ریٹائیمنٹ پہ یہاں پہ جائے فوکس کرنا چاہیے اور تمہیں ان سب چیزوں کے بیچ میں نہیں پڑھنا چاہیے پھر میں پتہ لگتا ہے کہ جو مائک کا بوس ہوتا ہے وہ اصل میں مائک کا پہلے پارٹنر رہ چکا ہے اور یہاں پہ پر موشن ملا جس کے بعد یہ بوس بن گیا یہاں پہ ہم نیکشن میں ہائی گن کو دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مائک بول رہا ہوتا ہے کچھ اس بلیڈ سے اس نینجا نے ہمارے پر حملہ کیا اس بلیڈ کو جو اوزون کمپنی ہے وہی جو ہے بناتی ہے اور وہی جو ہے یہاں پہ اس کو بیشتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اوزون کمپنی اور یہاں پہ نینجاس ان دونوں کی بیچ میں کچھ نہ کچھ کنیکشن ہے یہاں پہ جو ہائی گن ہوتا ہے یہ بولتا ہے ان لوگوں نے میری جو فیملی ہے اس کو جو مارا ہے اور میں ان سبھی کو مار ڈالوں گا تو یہاں پہ جو مائک ہوتا ہے یہ بولتا ہے یہ تو مردر ہوگا اور اگر تم مردر کروگے تو میں تمہیں گرفتار کرلوں گا میں تمہیں کوئی بھی گلد کام یہاں پہ جو ہے نہیں کرنے دوں گا نیکشی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ہائی گن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے مائک کو یہاں پہ جو ہے ڈرنک دیتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تم اسے پی لو یہاں پہ ساتھ میں پینے سے جو ہے یہاں پہ دوستی اچھی ہوتی ہے ایسا جا ہمارے نینasting میں کہتے ہیں یہی پہ ہم نیکشی میں دیکھتے کہ یہی پہ ہم دیکھتے کہ ữ ھائیگین ہو رہا ہو وہ امائک کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا کیونکہ مائک نے یہاں پہ اس کو بھی بتا دیا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو مائک ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ تم ٹینسر مت لو یہاں پہ جو امائ ہے وہ جی ہماری ہیلپ کرے گی اور یہی جو ویپن ہے اس کے بعدےömہ پتہ لگا کو ہمیں بتائے گی اس کے بعد یہ لوگ جو ہوتا ہے یہاں پہ کار کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں یہی پہ جو امہ ہوتی ہے وہ جو ہوتی اپنا جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ اون کر دیتی ہے یہی پہ جو ایمہ ہوتی ہے یہ بولتی کہ میں نے اب یہ حالی میں جو اوزہ کمپنی ہے اس کے اوپر کافی ساری ریسرچ کری ہے اور یہاں پہ جو اوزہ کمپنی ہے وہ بہت تیجی سے گروہ کر رہی ہے اور یہ بہت سارے چیزوں کو بناتی ہے یہاں پہ جیسے ویپان اور بہت ساری چیزیں لیکن یہاں پہ جو اوزہ کمپنی کے رائبلز ہیں وہ ایک دم سے مر جاتے ہیں پتہ نہیں کیسے اب یہ حالی میں ایک پولیٹیشن تھا جس نے یہاں پہ جو باہر کی کمپنی ہے ان کو جو اندر آنا منع کر دیا تھا لیکن ایک دم سے اس کی بھی جو دیتھ ہو گئی ہے اور یہاں پہ جو نیا والا پولیٹیشن آیا ہے وہ جو یہاں پہ جو باہر کمپنی ہے ان کو جو اندر آنے دے رہا ہے اور ساتھ میں جو اوزہ کمپنی ہے وہ بھی جو اندر آ چکی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو نینجا ہے اور جو اوزہ کمپنی ہے وہ ملکے یہاں پہ جو کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں یہاں پہ ہم نیکشین میں اسی پرویٹیشن کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ اپنے آفیس کے اندر آ جاتا ہے تب یہاں پہ وہی بندہ ہوتا ہے جس نے ہائیگن کو مارنے کے لیے پرمیشن دے رکھی ہوتی ہے جس کے بعد نیکشین میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو یہ بندہ ہوتا ہے یہ ایک کلپ کو دکھاتا ہے اور یہاں پہ جو سی او ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ میں نے تو بس اپنے ہتھیار کے جو ٹیسٹنگ ہے وہ کرنے کے لیے ان کو جو بھیجاتا تھا حاصل میں میں یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ یہاں پہ جو میرے ہتھیار ہے وہ نینجا کے سامنے ٹکتے ہیں کی نہیں ٹکتے ہیں ویسے بھی وہ نینجا اب جو تمہارے گروپ کا نینجا نہیں ہے اس لیے میں نے ایسا کیا تھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بندہ اس کو جائے گھور کے دیکھتا ہے اور یہاں پہ جو سی او ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا اگلی بار سے اگر میں ایسا کچھ کروں گا تو میں تمہیں بتا دوں گا تب ہی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر یہاں پہ جائے کسی بندے نے حملہ کر دیا ہوتا ہے اب یہ لوگ کار سے جائے یہاں پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تب ہی یہ لوگ کافی یہاں دور جائے گرتے ہیں اور یہاں پہ جو مائک اور جو ایما ہوتے ہیں وہ دونوں ہی بےوس ہو جاتے ہیں تب ہی اوپر سے ایک بندہ یہاں پہ ہائی گن کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن ہائی گن یہاں پہ جہاں باہر نکل جاتا ہے اور یہاں پہ اس سے فائٹنگ کرنے لگ جاتا ہے یہاں پہ جو بندہ ہوتا ہے وہ ہائی گن کے اوپر حملہ کر رہا ہوتا ہے اور یہ ہائی گن کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ ہائی گن ایک بیلڈنگ کے اندر بھو جاتا ہے جس کے بعد یہ لوگ بیلڈنگ کے اوپر فائٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں یہاں پہ جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ یہاں پہ جو بہت سارے جو ہاتھ ہوتا ہے وہ نکال لیتا ہے وہ بھی جو مشینی ہاتھ اور اس کے مشینی ہاتھ یہاں پہ ہائی گن کے اوپر حملہ کرنے لگ جاتے ہیں یہاں پہ جو ہائی گن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے ان سے بچ رہا ہوتا ہے اور ان کو کاٹ رہا ہوتا ہے اور جس کے بعد ہائی اپنی نینجا ٹیکنک کا استعمال کرتا ہے اور یہ بھی جو اپنے ہاتھوں کو باہر نکال لیتا ہے اور یہاں پہ ہائی گن اس کے جو مشینی ہاتھ ہوتے ہیں بندے کے ان کو جہاں پکڑ لیتا ہے اور یہاں پہ توڑ دیتا ہے اور جس کے بعد نیکشن میں یہاں پہ جو بندہ ہوتا ہے وہ مسائل سے حملہ کر دیتا ہے ہائی گن کے اوپر یہاں پہ جو ہائی گن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے اپنی جو تلوار ہوتا ہے اس کو یہاں پہ نکالتا ہے اور یہاں پہ جو روکٹ ہوتے ہیں انہیں جو ہے کار دیتا ہے بیچ سے اور جس کے بعد یہ جو ہوتا ہے اس بندے کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور یہاں پہ اس کو مار دیتا ہے اور مارنے کے بعد یہاں پہ ہائی گن اس کے مو سے جو کیمرہ ہوتا ہے وہ نکال لیتا ہے اور یہاں پہ اس کو نیچے گرائیتا ہے ہائی گن پھر کیمرے کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے کہ یہاں پہ وہ نینجا بھی ہائی گن کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں پہ ہائی گن اس کو جہاں اشارے میں مارنے کی دھمکی دی دیتا ہے یہاں پہ پولیس والے آ جاتے ہیں اور یہ ایما اور مائک کو لے جاتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے کہ جو ہائی گن ہوتا ہے وہ یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس ایک فون آتا ہے اور یہ بولتا ہے جو فون والا بندہ وہ بولتا ہے کہ ہیلو ہائی گن تو یہی پہ جو ہائیگن ہوتا ہے وہ جو ہوتا اس بندے سے بات کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ بندہ بولتا ہے کہ فائنلی ہائیگن میں جو تم سے بات کر پایا ہوں اور تم بالکل بھی ٹینسر مت لو اس کول کو کوئی جہاں ٹیپ نہیں کر پائے گا اس لئے تم بے فکر مجھ سے بات کر سکتے ہو تو ہائیگن بولتا ہے کہ آخر کار تم ہو کون تو یہاں پہ یہ بندہ بولتا ہے کہ ابھی تو میں یہ نہیں بتا سکتا کہ آخر کار میں ہو کون لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ تمہیں اوزا سیٹی کے اندر جانا ہے لیکن اوزا سیٹی کی جو سیکورٹی ہے وہ جہ بہت زیادہ ہی یہاں پہ جہ تگڑی ہے اور تم اسے کے لئے نہیں توڑ پاؤ گے اس لئے میں تمہاری ہیلپ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ ہائیگن بولتا ہے کہ آخر کار میں اس بندے کا یہاں پہ کین کیوں کروں جو یہاں پہ صرف مجھ سے فون میں بات کر رہا ہے جس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں تو فون اور بندہ بولتا ہے کہ یہاں پہ تم اور میں دونوں ہی ایک ہی ہیں ہمارا کام یہی ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں لیکن اپنے بارے میں کچھ بھی جہ پتہ نہیں لگنے دیتے تو یہاں پہ جو ہائیگن ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ یہ پویم تو یہاں پہ جہ پرانے جو نینجا ہے انہی کو پتہ ہے کیا تم بھی پرانے نینجا ہو تو یہاں پہ بندہ بولتا ہے کہ میں ابھی کچھ بھی نہیں بتا سکتا ہوں لیکن اگر تم اپنی ایک چھاؤ کو پورا کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک ایڈرس دیتا ہوں تم جہو وہاں پہ پہنچ جاؤ میں جہو تمہاری ہیلپ کرنا چاہتا ہوں یہی پہ ہم مائک کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ ایک فوٹو کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ فوٹو کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ میرے ڈیڈی سب سے اچھے ہیں کیونکہ وہ بورے بندوں کو یہاں پہ جہاں مارتے ہیں پھر یہی پہ ہم ایک پاسٹ کے سین کو دیکھتے ہیں جہاں پہ مائک کے پاس ایک فون آتا ہے اور وہ بندہ مائک کو بلاتا ہے یہی پہ ہم نیکشین میں دیکھتے ہیں کہ مائک جب میڈیکل پوست ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا یہاں پہ مر چکا ہے مائک جہاں ایک پولیس افسر ہے لیکن وہ بیٹے کو نہیں بچا پایا جس کے کارن اس کی پتنی اس کو جہاں چھوڑ کے چلی جاتی ہے یہی پہ ہم نیکشین میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہائیگن ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے مائک کو اس جہاں بندے کے بارے میں تو یہاں پہ جو مائک ہوتا ہے یہ بولتا ہے تمہارا کہنے کا مطلب وہ جو بندہ ہے وہ جہاں پرانا نینجا ہے تو یہاں پہ مائک بولتا ہے کہ تمہیں کیسے لگتا ہے کہ وہ بندہ پرانا نینجا ہے تو یہاں پہ ہائیگن کہتا ہے کیونکہ اس بندے نے جو پویم کہی تھی وہ جہاں بہت زیادہ پرانی ہیں اور جو پورا نینجا ہے انہی کو پتا ہے اور نئے نینجا کو اس پویم کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا یہاں تک کہ ہم لوگوں نے اسے جہاں کبھی یہاں پہ جہاں نکالا بھی نہیں ہے باہر یہی پہ جو ایما ہوتی ہے یہ بولتی کہ اس بندے کی جو بات ہے وہ جہاں بالکل ٹھیک ہے یہاں پہ جو اوزار سیٹی ہے اس کے اندر گزنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ اس کی سیکورٹی بہت زیادہ ہی ہائی ہے تبھی یہاں پہ مائک کہتا ہو سکتا کہ یہ جو ایک ٹریپ ہو تو یہاں پہ ہائیگن کہتا کہ اگر یہ ایک ٹریپ ہوا تو میں اس بندے کو مات ڈالوں گا اور سب کو یہاں پہ تباہ کر دوں گا تبھی یہاں پہ مائک کہتا کہ تم بھولو نہیں ہم لوگ یہاں پہ کچھ سمیے کے لیے ساتھ میں کام کر رہے ہیں تم جو ایسی گھترناک باتیں مت کرو اگر تم ایسی باتیں کرو گے تو میں تمہیں پکڑ لوں گا پھر یہاں پہ مائک ایما سے پوچھتا کہ ایما کیا تمہیں پتا لگا یہاں پہ جہ اوزہ سٹی کی بارے میں آخر کر ہم لوگ اس کے اندر کیسے جا سکتے ہیں ہمیں جہاں جھلدی سے اس کا جہاں پتا لگانا پڑے گا تو یہاں پہ ایما کہتی ہے کہ اگر ہم لوگ اوزہ سٹی کی بات کر رہے ہیں تو مجھے ابھی جہاں حالی میں ایک جہاں سائیڈ ملی ہے جو یہاں پہ اوزہ سٹی کو جہاں بہت زیادہ بیکار کہتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اوزہ سٹی ہے وہ جہاں یہاں پہ جو بندے ہیں ان کو جہاں مارنا چاہتی ہے اور یہ سائیڈ یہاں پہ جہاں اسی اوزہ سٹی کے جو پرانی ریسرچر ہے اس نے جہاں کھولی ہے مجھے اس کے ایڈمن کے بارے میں تو پتا ہے لیکن یہاں پہ وہ جہاں بہت زیادہ دور ہے تب ہی مائک کہتا ہے ٹھیک ہے میں جہاں اکلا جاؤں گا جہاں برا کام کرتی ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں جہاں کافی اچھے پیسے مل سکتے ہیں تب ہی یہاں پہ جو ہائیگن ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ تم لوگ اپنا جہاں خیال رکھنا یہی پہ ہائیگن جا رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پہ جو مائک ہوتا ہے یہ بولتا ہے کیا تمہاری پتنی کو پتا تھا کہ تم ایک جو نینجا ہو یہاں پہ ہائیگن بولتا ہے کہ جو میری پتنی میری تھی وہ بھی ایک نینجا تھی یہاں پہ ایک نینجا دوسری نینجا سے کنیکشن نہیں ماہ سکتا ہے اور ہم نے اسی کورڈ کو توڑا تھا یہاں پہ یہی پہ ہم اوزا کمپنی کے جو سی او ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس بندے کو یہاں پہ ہائیگن نے مارا ہے وہ بندہ صحیح میں یہاں پہ بھوجہ خطرناک تھا وہ جو تھا ون مین آرمی تھا اور یہاں پہ ہائیگن نے اس کو جہاں مار دیا ہے یہی پہ جو یاماجی ہوتے ہیں وہ جو ہوتے اس نینجا کو چھپ کرا رہے ہوتے ہیں جو یہاں پہ حملہ کرنے گیا تھا ہائیگن کے اوپر اور یہاں پہ یہ بولتا ہے کہ ہمیں اس بندے کو یہاں پہ سوق سکھانا پڑے گا ہم لوگ کو ہائیگن کو پکڑنا پڑے گا اور اسے جو انفرمیشن ہے وہ نکالنے پڑے گی جو نینجا کی انفرمیشن ہے وہ تاکہ ہم لوگ اسے جہاں سوق سکھا سکیں تب ہی ہم یہاں پہ اوپر دیکھتے کہ ایک جو کرو ہوتا ہے وہ جو ہوتا ساری باتیں یہ جو ہوتا سن لیتا ہے اور یہ سننے کے بعد وہ جو ہوتا یہاں سے اڑ کے جہاں چلا جاتا ہے پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں اوزہ کمپنی کا جو سی او ہوتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے یہاں پہ اوزہ کمپنی کا سی او بولتا ہے کہ جو ہائیگن ہے وہ صحیح میں بہت زیادہ ہی کمال کا نینجا ہے تو اس کے سائیڈ میں جو لڑکی بیٹی ہوتی ہے یہ بولتی ہے کہ آپ یہاں پہ ہائیگن سے ڈر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ بولتا ہے کہ نہیں میں ڈر نہیں رہا میں جو بہت زیادہ خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے اوپر اور بھی جا نظر رکھو تاکہ ہم اس سے یہاں پہ بہت ساری انفرمیشن نکال سکے اور یہاں پہ میں اپنی ایک روبوٹک جو نینجا آرمی ہے وہ بنا سکوں یہی پہ ہم یاما جی کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی ایک نینجا یہاں بولتا ہے کہ آپ مجھے موقع دیں گے یہاں پہ جا ہائیگن کو ماننے کا اور وہ نینجا کوئی اور نہیں یہاں پہ زائی ہوتا ہے یہاں پہ یاما جی منع کر دیتے ہیں زائی کو وہ بولتے کہ میں کچھ اور نینجا کو یہاں پہ جا بھیجوں گا ہائیگن کے پیچھے اور میں اس سے انفرمیشن نکالوں گا پھر ہم یہاں پہ جو نینجا کے کوڈ ہوتے ہیں ان کے بارے بتا جاتا ہے نینجا کا پہلا کوڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو جان ہے وہ جہ اپنے کوڈ کے حساب سے دے گا اور دوسرا کوڈ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو اس کا مجھن ہے وہی جہ اس کی جان ہے اور تیسرا کوڈ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک نینجا دوسرے نینجا کے ساتھ کوئی سممند نہیں بنا سکتا ہے یہی پہ ہم کچھ نینجاس کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ اوپر کھڑے ہوتے ہیں جس کے بعد سین چینج ہوتا ہے ہم دیکھتے کہ یہ تینوں ننجا یہاں پہ جو ہوتے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ تینوں ننجا کوئی اور نہیں یہاں پہ ززائی ہے اور جو یہاں پہ ہائی گن ہے اور جو یہاں پہ ایما ہے وہی ہوتے ہیں یہاں پہ جو یاماجی ہوتے ہیں یہ بولتے کہ ہمیں یہاں پہ جو اپنے جو ٹیکنیک ہے اسے جو دوسرے بندوں کو نہیں بتانا ہے سمجھے نا تم لو اور ہمارا مشن کتنا بھی خطرناک ہو یہاں پہ جہے ہمیں اسے جہے فلفل کرنا ہے چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے ہمیں جہے اپنے مشن کو یہاں پہ پورا کرنا ہے کسی بھی حالت میں یہی جہے ایک نینجا کا کرتبے ہوتا ہے جس کے بعد ہم نیکشن میں دیکھتے کہ یہاں پہ یہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے کہ جو زائی ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے ان کے لئے ڈرنک لے کے یہاں پہ ہائی گین بولتا ہے کہیں تو مجھے اپنا سیکرٹ مت بتا دینا یہاں پہ زائی بولتا ہے کہ میں چاہ کے بھی ایسا نہیں کر سکتا ہوں ہو سکتا ہے کہ فیوچر کے اندر یہاں پہ ہم دونوں ایک دوسرے سے فائٹنگ کر رہے ہوں اور زائی بولتا ہے کہ میں تم دونوں کے لئے یہاں پہ جو ڈرنک لے کے آیا ہوں کیونکہ یہاں پہ ایک سا ڈرنک پینے سے جو دوستی ہوتی ہے وہ جو ہوتے کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں پہ یہ لوگ جو ڈرنک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کافی زیادہ انجوئے کر رہے ہوتے ہیں تب یہاں پہ سین چینز ہوتا ہے ہم یہاں پہ تین نینجاس کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ بندوں کو مار رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھتے کہ یہ بندوں کو مارنے کے بعد یہاں پہ جو اندر گھج جاتے ہیں اور یہاں پہ جو اندر بندے ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہوتے ہیں یا مار رہے ہوتے ہیں تب یہاں پہ ایک نینجا کو ایک بچے اور ایک اور دکھائی دیتی ہے یہاں پہ نینجا کچھ نہیں کرتی وہ کھڑی ہوتی ہے تب اور اجھے ہوتی ہے یہاں پہ نینجا کے اوپر گولی مار دیتی ہے جس کے بعد نینجا یہاں پہ جہاں نیچے گر جاتی ہے تب ہی نینجا کا جو ساتھی ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے اور وہ اس نینجا کو بچا کے لے جا رہا ہوتا ہے اور یہ دونوں ہی یہاں پہ جہاں پانی کے اندر کود جاتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہ نینجا کوئی اور نہیں ایما اور یہاں پہ جائے ہائیگن ہوتے ہیں ایما یہاں پہ بہوس ہوتی ہے اس لئے ہائیگن اس کو جہاں ماؤ تو ماؤ دیتا ہے تاکہ یہ جہاں ہوس میں آ جائے جس کے بعد نیک شین میں یہ لوگ ایک گفہ کے اندر بیٹے ہوتے ہیں یہاں پہ ایما بولتی کہ تم چلے جاؤ تو ہائیگن بولتے کہ نہیں میں نہیں جانے والا تب ہی یہاں پہ جو ایما ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو مارنے کوش کرتی ہے لیکن یہاں پہ ہائیگن اس کو جہاں پکڑ لیتا ہے اور یہاں پہ ایما بولتی کہ تم گلت کر رہے ہو یہاں پہ ایک نینجا کا دوسرے نینجا کے پاس آنا بہت زیادہ گلت بات ہے اور یہ جہاں ہمارے نیموں کے خلاف ہے تو یہاں پہ ہائیگن بولتا ہے کہ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب ہی میں نے یہ جو نیم ہے یہ جہاں توڑ دیا تھا یہ کہنے کے بعد یہاں پہ ہائیگن ایما کو جہاں آئیلے بھی بول دیتا ہے جس کے بعد یہ دونوں آپس میں کس کرنے لگ جاتے ہیں تب ہی یہاں پہ جو زائی ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے آ جاتا ہے اور یہ ان دونوں کو دیکھ کے یہاں پہ جہاں کافی زیادہ شوک میں آ جاتا ہے یہی پہ ہم ہائیگن کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ جا رہا ہوتا ہے آگے کی طرف تب ہی ہم نیکشین میں یہاں پہ جو زائی کو دیکھتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایما ہوتی ہے اور جو مائک ہوتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں آگے کی طرف تب ہی اما بولتی کہ یہاں پہ مجھے جہاں آگے بھیج دیا گیا ہے میرا کوئی نیا بوس ہوگا تو یہاں پہ مائک بولتا ہے کوئی بات نہیں تمہارا نیا بوس اچھا ہی ہوگا پھر اما بولتی چلو ٹھیک ہے ہم لوگ پہلے یہاں پہ جہاں کچھ کھا لیتے ہیں آخری بار جس کے بعد ہم دیکھتے کہ سین چینج ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ہائی گن ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس فون جہاں آ جاتا ہے دوبارہ اسی بندے کا یہاں پہ وہ بندہ بولتا ہے کہ تم نے کافی اچھا فیصلہ کیا ہائی گن جس کے بعد یہاں پہ وہ بندہ بتا رہا ہوتا ہے سیکیورٹی کے بارے میں یہ بولتا ہے کہ اوزہ کمپنی کی جو سیکیورٹی ہے وہ بہت جا ٹائٹ ہے یہاں تک کہ اوزہ کمپنی کے اندر جو بس جاتی ہے ان کی بھی جہاں پہ جاج ہوتی ہے اگر وہ بس ڈرائبر یہاں پہ کوئی اور نکلا تو یہاں پہ جہاں ان کو مار دیا جاتا ہے کیونکہ اوپر ہی ڈرون جہاں اٹھتے رہتے ہیں اور جو ڈرون ہوتے ہیں وہ جہاں ان کے اوپر فائر کر دیتے ہیں اور یہاں پہ چار درف سے جو کیمرے ہیں وہ جہاں نیزر رکھے ہوتے ہیں اور یہاں پہ لیزر جو لائٹے ہیں وہ بھی جہاں ہیں اگر تمہیں ٹچ کیا تو وہ جہاں بجنے لگ جائیں گی اور جہاں پہ ان کے سیکیورٹ فائل رکھے ہوتے ہیں وہ جہاں ہوتے سب سے نیچے ہوتا ہے اور اس کے سامنے لیزر لائٹ ہوتی ہے جسے میں یہاں پہ سی پانچ سیکنڈ کے لیے بند کر سکتا ہوں اگر اسے زیادہ ہوا تو یہاں پہ جہاں الارم بچ جائے گا تو تمہارے پاس سی پانچ سیکنڈ ہوں گے یہاں پہ جہاں اس لیزر لائٹ کو پار کرنے کے لیے تو یہاں پہ ہائیگین بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں مجھے جہاں کوئی بھی دکت نہیں ہے اس کے بعد نیکشن میں ہم یہاں پہ جہاں مائک کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تب ہی ایک دم سے یہ جو ہوتا ہے فلیش بیک کو یاد کرتا ہے یہاں پہ مائک اور ایما چائے پی رہے ہوتے ایک جگہ پہ بیٹھ کے اور یہی پہ جو مائک ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ اچھا یہ جہاں تمہارا نیا بوس ہے تو ایما بولتی کہ ہاں یہ جہاں میرا نیا بوس ہے کیا تم صحیح میں اس سے ملنا چاہوگے تو مائک بولتا ہے کہ ہاں میں اس سے ملنا چاہوں گا یہی پہ سین چینج ہوتا ہے ہم ہائی گن کو دیکھتے ہیں جو اندر آ چکا ہوتا ہے اور یہاں پہ وہ بندہ بولتا ہے کہ تمہارے پاس صرف جہاں آٹھ منٹ ہے آٹھ منٹ کے بعد یہاں پہ ان کو پتا لگ جائے گا یہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی گن بڑے آرام سے جا رہا ہوتا ہے ہائی گن جو ہوتا ہے یہاں پہ جو لیزرز ہوتے ہیں ان کو جہاں آرام سے بار کر رہا ہوتا ہے لیکن ایک دم سے ہائی گن کا تھوک نکل جاتا ہے اور یہاں پہ لیزرز سے ٹچ ہو جاتا ہے جس کے کارن جو الارام ہوتے ہیں وہ جہاں بجنے لگ جاتے ہیں اور تب ہی یہاں پہ کچھ بندے ہائی گن کے جو سامنے ہوتے ہیں وہ جہاں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہائی گن رکتا نہیں ہے یہ جہاں سوئی بندوں کو مارتے ہوئے آگے جہاں بڑھ رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے کہ ہائی گن سوئی بندوں کو مار دیتا ہے اور ہم دیکھتے کہ فانیلی یہ جہاں اس روم تک پہ جاتا ہے یہاں پہ یہ بندہ بولتا ہے کہ تمہارے پاس یہ پانچ سیکنڈ ہے جس کے بعد دیکھتے کہ ہائی گن یہاں پہ جہاں پہ پانچ سیکنڈ کے اندر لیزر کو جہاں پار کر دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے کہ یہاں پہ جو زائی ہوتا ہے وہ جہاں تکے سامنے آ جاتا ہے یہی پہ ہائیگن بولتا ہے کہ ماری مر چکی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ کام تم نے کیا ہے کیا یہ کام تم نے یاما جی کے اوڈر پر کیا ہے تو زائی یہاں پہ بولتا ہے کہ جو لوگ موت سے بچ کے بھاگتے ہیں وہ جو ہمیشہ موت کی جو چھایا ہوتا ہے اس میں جہ رہتے ہیں اور ان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہی پڑے گا اور ہائیگن رہی تمہاری بات تم بھی جو مر جاؤگے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یاما جی یہ بولنے کے بعد یہاں سے چلا جاتا ہے یہی پہ ہم مائک کو دیکھتے ہیں جو اوزا کمپنی کا جو پرانا ایکس ایمپلوئی ہوتا ہے اسے جہ ملنے آیا ہوتا ہے تب یہ ایما کو فون کرتا ہے اور یہ بولتا ہے کیا تم شور ہوکی یہاں پہ اوزا کمپنی کا جو پرانا ایمپلوئی ہے وہ جہ رہتا ہے ایما بولتی کہ ہاں مجھے تو یہی لگتا ہے ویسے تم کیا کے لئے اسے جہ مل پاؤ گے ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ خطرناک ہو تو یہاں مائک بولتا ہے کہ تم ٹینسر مطلبو میں جہاں سب کچھ سمحل لوں گا اور یہ بولنے کے بعد یہ اندر جانے لگ جاتا ہے یہی پہ جو مائک ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ اچھا تم ہی جو جون ہو یہاں پہ جون اس کو دیکھتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ آخر کار تم کون ہو جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کنیکشین میں یاماجی اور باقی بندے میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر کار سسٹم میں جہاں ایرر کیسے آیا وہ بھی جہاں پورے پار سیکنڈ کے لئے اور تب ہی جو ہائی گن ہے وہ جہاں اندر کیسے گز گیا اس کا تو یہی مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی بندہ اس کو جہاں ہیلپ کر رہا ہے وہ بھی جہاں اندر سے تب ہی یہاں پہ جو نینجہ ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ کیوں نہ ہم لوگ اسے سیٹی کے اندر جانے دیں اور جس کے بعد ہم اسے مار ڈالے کیونکہ سیٹی کے اندر ہم پوری فورس کو بھیج دیں گے اور یہاں پہ سب ہی جو بندے ہیں وہ جہاں اس کو مار دیں گے تب ہی یہاں پہ جو اوزا کمپنی کی سیو کی اسیٹنٹ ہوتی ہے یہ بولتی ہے اگر ہم لوگ ان کو سیٹی کے اندر بھیجتے ہیں تو یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے یہاں پہ لوگ کو چوٹ لگ سکتی ہے تب ہی اوزا کمپنی کا سیو بولتا ہے کیوں نہ ہم اسے ٹیسٹنگ روم میں بھیجے اور یہاں پہ ہم اسے جہاں وہیں پہ مار ڈالیں گے ہم جتنا اس کے اوپر نظر رکھیں گے ہمیں جہاں اتنی جنکاری ملے گی اور ہم اپنے موڈل کو اتنا ایمپروب کر پائیں گے یہی پہ ہم ہائی گن کو دیکھتے ہیں جس کے پاس اس بندے کا کول آتا ہے اور یہ بندہ بولتا ہے کہ تمہیں پرمیشن تو مل گئی ہے یہاں پہ جہاں اوزا سٹی کے اندر جانے کی لیکن یہاں پہ مجھے جہاں یہ ٹریک لگ رہا ہے مجھے پورا ایکین ہے کہ جیسے تم اندر جاؤگے وہاں پہ بہت سارے نینجا آئیں گے جو تم سے لڑائی کریں گے آئیگن بولتا ہے کوئی بات نہیں میں سبھی نینجا کو یہاں پہ جہاں مار دوں گا کیونکہ مجھے یاما جی کو جہاں مارنا ہے جس کے بعد بندہ بولتا ہے ٹھیک ہے لیکن تم ساتھ بجے نکلنا کیونکہ ان کا جو فیسٹیبل ہے وہ ساتھ بجے سٹارٹ ہوتا ہے تم فیسٹیبل کی بھیڑ بھار کا سہارا لے کے یہاں پہ بڑے آرام سے اوزا سٹی کے اندر گھس سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ یہ بولتا ہے ٹھیک ہے یہی پہ ہم مائک اور جون کو دیکھتے ہیں جون بولتا ہے کیا تم بھی مجھے مارنے کے لیے آئے ہو وہ بھی جہاں پیسو کے لیے تو یہاں مائک بولتا ہے کہ نہیں میں تمہیں مارنے کے لیے نہیں آیا اگر تم میری ہیلپ کروگے تو تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ میں یہاں پہ کبھی آیا تھا پھر جون بولتا ہے لیکن تمہیں پتہ کیسے لگا کہ میں یہاں پہ ہوں میں آج تک کوئی ثبوت چھوڑا نہیں تھا اور نہیں میں کبھی باہر نکلا ہوں تو یہاں مائک بولتا ہے کہ یہ گیم میں نے جہ بہت پہلے کھیل رکھا ہے یہ تو میرے لیے بچوں کے کھیل کے برابر ہے دیکھتے کہ اوزہ کمپنی کا جو فیسٹیبل ہے وہ جہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے یہی پہ جو ہائی گن ہوتا ہے وہ بھی جو ہوتا ہے اندر گھسنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہاں پہ ٹنل کے راستے اندر جو ہے گھس رہا ہوتا ہے یہی پہ سارے بندے اس کے اوپر جو ہے نظر رکھے ہوتے ہیں جس کے بعد دیکھتے کہ ہائی گن نیچے جہاں چلا جاتا ہے اور یہ جیسے ہی نیچے پہوچتا ہے یہاں پہ یہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے نینجا اس کا انتجار کر رہے ہیں اس کو مارنے کے لیے جس کے بعد جون بولتا ہے کہ اصل میں وہ لوگ میرے کو یہاں پہ بہت کم سیلری دیتے تھے اور جس کے بعد ان لوگوں نے مجھے یہاں پہ جوب سے بھی نکال دیا اس لیے میں نے تیہ کیا کہ میں ان لوگ سے بدلہ لوں گا اور میں ان کی کمپنی کو یہاں پہ برباد کر دوں گا تو یہاں مائک بولتا ہے کہ اچھا یہ بات ہے کیا چلو ٹھیک ہے تم میرے لیے اب ایک کام کرو تم یہاں پہ جو اوزا کمپنی ہے اس کا جو سرور ہے اسے جو ہیک کر لو تو یہاں جون بولتا ہے یہ کوئی مجاک ہے کہ اگر میں ان کے سرور کو ہیک کرنے کوش کروں گا تو یہاں پہ ان کو پتہ لگ جائے گا کیونکہ ان کی سیکیورٹی بہت زیادہ ٹائٹ ہے اور اگر ان کو پہ چل گیا تو وہ جو مجھے مار ڈالیں گے تو یہاں پہ مائک بولتا ہے کہ تم چینتا مطلب تو میں جہو تمہاری رکشہ کروں گا جس کے بعد جون مان جاتا ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے کہ ہائی گن سب ہی نینجا کو مارتے ہوئے یہاں پہ جہو تایا آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کوئی نینجا اس کے آگے نہیں ٹک پا رہا ہوتا جیسے یہ آگے بڑھتا ہے یہاں پہ کچھ نینجا اور آ جاتے ہیں یہاں پہ اس کے پیچھے لیکن یہ ان سب کو جہ اڑا دیتا ہے اور یہاں پہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پہ ہم جون کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ سرور کو ہیک کر رہا ہوتا ہے اور جس کے بعد یہ جہو تا یہاں پہ ہیک کرنی کچھ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں لگتا تب ہی اس کے آگے ایک جہو تیہ بونڈ کر کے ایک فائل کھل جاتی ہے مائک یہاں پہ جون کو بولتا ہے کہ تم نے کافی اچھا کام کیا یہاں پہ سوئی بندوں کی لسٹ رکھی ہے جو یہاں پہ سپائی کا کام کرتے ہیں ان کے لئے باہر سے اب آ جاتی ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اوزہ کامپنی کے جو بندے ہیں وہ یہاں پہ ان کو مار رہے ہیں یہاں پہ جون سمجھ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہے تب ہی ایک دم سے جو ویڈیو گیم ہوتا ہے ان کو چالو کر دیتا ہے اوزہ کامپنی کے بندے گیم کے اوپر فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی موقع کا فائدہ اٹھا کے یہاں پہ مائک اور جو جون ہوتے ہیں وہ دونوں کار سے جو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اوزہ کامپنی کے بندے ان کو دیکھ لیتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں یہاں مائک بولتا ہے کہ اکھر کار ان کو پتا کیسے لگا کہ ہم لوگ یہاں پہ ہیں جس کے بعد نیکشن میں ہم دیکھتے کہ یہاں پہ ہائی گن جو ہوتا ہے سبھی بندوں کو مار چکا ہوتا ہے اور یہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تبھی یہاں پہ کچھ سولجر اور آ جاتے ہیں اور یہ ہائی گن کے اوپر گولی چلانا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہائی گرل اپنی تلوار سے ہی یہاں پہ گولیوں کو کاٹ دیتا ہے یہی پہ ہم مائک اور جون کو دیکھتے ہیں جن کے پیچھے وہ بندے جو ہوتے پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ یہ لوگ گاڑی کو بہت تیجی سے چلا رہے ہوتے ہیں تبھی جو مائک ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے یہاں پہ ان کے اوپر فائر کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہاں بندے جو ہوتے ہیں مرنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن پھر اوزا کمپنی کے بندے بھی ان کے اوپر فائر کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو دھیان ہوتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ یہی پہ ہم ہائی گن کو دیکھتے ہیں جو فائنلی اوپر جہاں پہنچ چکا ہے اور تبھی یہاں پہ چار جو نینجا ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں اس سے جہاں فائٹنگ کرنے کے لیے اور یہاں پہ یہ لوگ اس کو جہاں مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ نینجا جو ہوتے ہیں یہاں پہ روبوٹ ہوتے ہیں لیکن ایک نینجا جو پنگ نینجا ہوتی ہے وہی جہاں پہ انسان ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے کہ یہاں پہ باہر جہاں ایک پلین گھوم رہا ہوتا ہے اور پلین کے اندر جو یاماجی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہاں پہ جو ہائی گن ہوتا ہے وہ اس کو پکڑنے کے لئے جاتا ہے لیکن پنگ نینجا آتا ہے اور یہاں پہ اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے یہاں پہ جو بلیو نینجا ہوتا ہے وہ بھی جو ہوتا ہے مارنا شروع کر دیتا ہے یہاں پہ جو ہائی گن کو یہاں پہ ہائی گن جو ہوتا ہے وہ نیچے گیرہ ہوتا ہے یہاں پہ نینجا اس کو مارنے آ رہے ہوتے ہیں تب ہی ہائی گن اپنی نینجا ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے اور اپنے بہت سا شیڈو یہاں پہ بنا دیتا ہے جس کے کارن یہاں پہ نینجہ جو ہوتے ہیں کمفیوز ہو جاتے ہیں اب ہائیگن اسی موکے کا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ جو ہوتا ہے شیشے کو توڑ دیتا ہے اور یہاں پہ یاماجی کے پلین پہ رسی پھیک دیتا ہے اور اس کو جہاں پکڑ لیتا ہے اور یہ اوپر جانے کی کوئش کر رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو یاماجی کا بندہ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے گولی مارنا شروع کر دیتا ہے وہ جو ہوتا ہے ہائیگن کی رسی پہ گولی مار دیتا ہے جس کے کارن یہاں پہ ہائیگن کی رسی ٹوٹ جاتی ہے اور یہاں پہ ہائیگن جو ہوتا ہے نیچے گڑ جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہائیگن جو ہوتا ہے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے سوئی کو نکالتا ہے اپنی بوڈی سے اور دوبارہ سے اپنی بوڈی کے اندر ڈال لیتا ہے اور جس کے بعد یہاں پہ جو نینجاز ہوتے ہیں وہ ہائیگن کو مارنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اب ہائیگن جو ہوتا یہاں پہ ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے ہائیگن یہاں پہ ایک ریبورٹ کے سر میں تلوال گھوسا دیتا ہے جس کے بعد ریبورٹ نیچے جہے گر جاتا ہے اور پھر یہ نیکش ریبورٹ کو بھی اسی طرح جہے مارنا شروع کر دیتا ہے یہاں پہ ریبورٹ ہائیگن کو اٹھا کے پھیک دیتا ہے لیکن ہائیگن ہار نہیں مانتا یہ بلیو رووٹ کے پاس جاتا ہے لیکن بلیو رووٹ کافی زیادہ تغضر ہوتا ہے وہ جو ہائیگن کو اٹھا کے جہاں پھیک دیتا ہے اب ہائیگن بہت زیادہ ہی دور جائے گرتا ہے اور یہ بہت زیادہ کمجور ہو چکا ہے جس کے بعد یہ لوگ ہائیگن کو جہاں اٹھا لیتے ہیں یہاں پہ جہاں مارنے کے لیے یہاں پہ جو بلیو رووٹ ہوتا ہے یہ بولتا ہے یہ میرا شکار ہے میں اسے یہاں پہ چھوڑوں گا نہیں جس کے بعد یہ سیدھا حائیگن کو مارنا سرو کر دیتا ہے اور یہاں پہ حائیگن کو بہت بری طرح سے مار رہا ہوتا ہے اور یہ لوگ اسی طرح حائیگن کو بہت دیر تک مارتے ہیں جس کے بعد حائیگن یہاں پہ جو ہے بھیوس ہو جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے کہ جو زائی ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ اب تم نہیں بچنے والے آئی گن اور یہ اس کو مارنے والا ہوتا ہے تب ہی جو پنک ربورٹ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے آئی گن کو پکڑ لیتا ہے یہاں پر صحیح بندیں شوک میں آ جاتے ہیں جس کے بعد پنک ربورٹ یہاں پر کودی مار دیتا ہے اور یہاں پر بلاشٹ کر دیتا ہے وہ جو ہوتا ہے بیلڈنگ کے اوپر تو گائز یہی پہ اپی شوڑ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو جاننا ہے کہ آخر کار یہ پنگ رووٹ کون ہے اور یہ ہائیگن کی ہیلپ کیوں کر رہا ہے تو یہ آپ کو جہاں اگلے اپی شوڑ میں ہی پتہ لگے گا کیونکہ یہاں پہ یہ اپی شوڑ ختم ہو رہا ہے اگر آپ کو اگلے اپی شوڑ جھل دی دیکھنا ہے تو اس کے لیے نیچے جہاں کمنٹ کر دیجئے گا اگر آپ کمنٹ کر دوگے تو میں اگلے اپی شوڑ جھل دیجئے آپ کے لیے لے کے آ جاؤں گا تو ملتا ہوں آپ کو اگلے اپی شوڑ میں جب تک لیے بائی بائی